ایک مکہ منتری کا دھرنا آپ نے ایسا شاید ہی پہلے کبھی سنا ہوگا کہ مکہ منتری سمیت ایک سرکار ہی دھرنے پر بیٹھی ہو لیکن دلی میں ایسا ہی ہوگا دلی کے مکہ منتری اروند کے جوال اور تمام منتری دلی پلس کے خلاف دھرنے پر بیٹھنے والے ہیں اروند کے جوال نے گریہ منتری کو الٹی میٹم دے دیا ہے کہ اگر آج صبح دس بجے تک دلی پلس کے تین ادھکاریوں کو سسپنڈ نہیں کیا گیا تو دلی سرکار دھرنے پر بیٹھ جائے گی کیج ریوال کے الٹی میٹم میں کچھ ہی وقت باقی شنڈے کے پاس آج صبح دس بجے تک کا وقت اگر شنڈے نے نہیں مانی مکہ منتری کی بات اگر سسپنڈ نہیں ہوئے تین پولیس ادھکاری تو دھرنے پر بیٹھے گی پوری دلی سرکار گریہ منترالے کے باہر دھر نہ دیں گے دلی کے مکہ منتری وقت کا فاصلہ بہت کم بچا ہے ٹکراو سیدھا سیدھا کیندر سرکار اور دلی سرکار کے بیچ ہے اور اس گھماسان میں مہرہ بنی ہے دلی پولیس اور اس کے تین ادھکاری مکہ منتری بننے سے پہلے کیج ریوال نے کئی بار دھر نہ دیا ہوگا لیکن اب دلی سرکار کے مکہ بننے کے بعد بھی وہ اپنے پہلے دھرنے پر بیٹھنے والے ہیں ڈلی سرکار اور کندر سرکار کے بیچ ٹکراو کی شروعات ہوئی تھی 15-16 جنوری کی رات جب سرکار کے دو منتریوں نے دلی پولیس کے ادھکاریوں پر بد سلوکی اور نافرمانی کا عروب لگایا مالویہ نگر کے کھرکی ایکسٹینشن میں کانون منتری سومنات بھارتی اور ایسی پی کے بیچ کہا سنی ہوئی تو ساگرپور میں مہلاویم بالوکاس منتری راکھی برلا نے پولیس پر لاپروہی کے سنگین آروپ لگائے ماملہ اس قدر بڑھا کہ 17 جنوری کو کیجریوال نے پہلے اوپرا جیپال سے ملاقات کی اور اوپرا جیپال نے ماملے کی نیایک جانچ کے آدھیش دے دیئے پھر اسی دن شام کو کیجریوال کی اندریے گریہ منتری سوشیل کمار شندے سے ملے اور مانگ رکھی کہ جب تک جانچ پوری نہیں ہوتی تینوں پولیس ادھکاریوں کو سسپنٹ کیا جائے ساتھ ہی یہ چیتاونی بھی دے ڈالی کہ اگر گریہ منتری نے سوموار صبح تک ان کی بات نہیں مانی تو وہ پورے کیبینٹ کے ساتھ ان کے دفتر کے باہر دھرنے پر بیٹھ جائیں گے لیکن گریہ منتری نے ابھی تک کیجریوال کی مانگ پر کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے ادھر چھبیس جنوری کو دیکھتے ہوئے نئی دلی علاقے میں دھارہ 144 لاغو کر دی گئی ہے ایسے میں سوال ہے کہ اگر شندے آج دن میں دس بجے تک کیجریوال کی شرطیں نہیں مانتے ہیں تو دلی کے مکھی منتری کیا کریں گے چھبیس جنوری آ رہی ہے سرکشا کو لے کر بھی اگر جائیں گے سرکشا کو لے کر بھی وہاں پر دکت ہو سکتے ہیں دھرنے پر تو کیا اس کے بارے میں نہیں سوچا ہے اس چیز کے بارے میں دھرنے پر بیٹھنے کی کیجریوال کے زد دلی پولیس اور کندر سرکار کے لیے بڑی چناؤتی ثابیت ہو سکتی ہے دلی کے مکھ منتری ارون کیجریوال پولیس والوں کے سسپنشن کو لے کر دھرنے پر بیٹھیں گے دس بجے تک کا انہوں نے ان سرکار کو سمیہ دیا اگر تینوں پولیس والوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا جاتا ہے تو وہ نورت بلوک کے سامنے کچھ دیر بعد یہی پر اپنی کیبینٹ کے ساتھ اپنے ویدھائیقوں کے ساتھ دھرنے پر بیٹھیں گے اور مکھ منتری بننے کے بعد یہ پہلی بار ہوگا جب ارون کیجریوال کسی دھرنے پر بیٹھیں گے کیجریوال دھرنے پر بیٹھتے ہیں تب بھی سیاسی طور پر انہیں فائدہ ہوگا اگر نہیں بیٹھتے ہیں تب بھی وہ اپنی مانگ منوانے کے فائدے میں رہیں گے لیکن ان سب کے بیچ دلی سرکار کے کام کرنے کے طریقے پر بھی ضرور سوال اٹھ رہے ہیں جو کیجریوال کی سیاسی صحت کو سوال اٹھ رہے ہیں